بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے بھائیوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی پرفیشنل طریقے سے بیک نیک جو ہے وہ بنانا بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اپنا بیک نیک جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جیسے بوتیک سٹائل میں ہم ڈرسز لیتے ہیں نا تو ان کا نیک بنا ہوتا ہے نہ وہ آگے کی طرف جاتا ہے نہ وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے نہ اس میں کوئی کھچا ہوتا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ فرانٹ نیک جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا ہے اس کی میں نے ابھی ترپائی جو ہے وہ ابھی نہیں کی تو بیک نیک جو ہے وہ بنانے کے بعد جو ہے میں فرانٹ اور بیک نیک کی کٹھی ترپائی کرتی ہوں ہمیشہ تو یہ میں رکھ کے رہا آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے جو ہے اس کی میرمیٹ ہے ابھی میرے پاس بکرم ہے بکرم کی مدد سے ہم یہ نیک جو ہے وہ تیار کریں گے 5x11 انچز کا بکرم ہم نے لیا ہے تو اس کو جو فرانٹ والا نیک ہے وہ میں جسٹ آپ کے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں اتنی ہم نے بکرم لی ہے کہ فرانٹ نیک جو ہے وہ ہم نے ڈبل فول کر کے اس کی اوپر رکھا ہے اور اس کی جو ورث والی سائیڈ ہے وہ ہم میر کر رہے ہیں یعنی کہ جتنا آپ نے فرانٹ نیک جو ہے وہ رکھنا ہے اتنا ہی آپ نے بیک نیک کے لیے بکرم لینی ہے تو اس طرح سے ہم نے فول کر کے اوپر رکھا ہے اور اور ہم اس کی میئرمنٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں مارکنگ جو ہے وہ کر لے کے بعد آپ کو اس کی میئرمنٹ جو ہے وہ بتاتی ہوں تو یہاں پر بھی اور یہاں پر اندازے سے ہی میں لگا رہی ہوں جتنا آپ نے ڈیپ رکھنا ہو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے کچھ لوگ ڈیپ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ ڈیپ پسند نہیں کرتے تو میں بھی زیادہ ڈیپ پسند نہیں کرتی تو میں 3 بائی 3 انچیز کا ہی یہاں پر جو ہے وہ نیک لے رہی ہوں اگر آپ بورٹ شیپ میں نیک جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں تو آپ نے بورٹ شیپ میں ہی اس کو لینا ہے یعنی کہ آپ نے فرانٹ سائیڈ کی ہی آپ نے میئرمنٹ جو ہے وہ لینی ہے جسٹ آپ نے جو اس کی لیندھ والی سائیڈ ہے وہ کم رکھنی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس طرح سے اس کو اندازے سے ہی مارکنگ ہم نے کر لی ہے اب یہ 1 انچ ہم نے باہر والی سائیڈ کی ہم نے اس کی نشان جو ہے وہ لگا لیا ہے تو اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو پہلے باہر والی سائٹ ہمیشہ کٹ کیا کریں اس کے بعد اندر والی سائٹ کٹ کر دیا کریں تو اس کو میں اس طرح سے کٹ کر کے اندر والی سائٹ اس کی وہ بھی کٹ کر لوں گی اب یہاں پر ایکسٹرا فیبرک لیا ہے ایکسٹرا فیبرک کی اوپر ہی آپ نے اٹیج کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹلی شرٹ کی اوپر اس کو اٹیج نہیں کرنا چاہے وہ فرانٹ نیک ہو چاہے وہ بیک نیک ہو تو اس کو یہ دیکھیں میں نے آئرن کر کے یو ایچ یو لگا لیں یا پھر گلو سٹک لگا لیں اس طرح سے اس کو ہم نے چپکا لینا ہے اب یہ ہماری شرٹ آگی بیک سائیڈ اس کی ہے تو اس کو پہلے میں سیدھا کر کے بچھا لوں گی اور اس کے اوپر جو ہم نے نیک لیا تھا وہ رکھ لیں گے یہ جو نیک ہم نے ریڈی کیا ہے اس کو اس طرح سے الٹا کر کے بچھا لیں گے چاہے تو پین اپ کر لیں چاہے تو جو آپ کو سینٹر میں اس کے جو آئرن کی مدد سے ہم نے کپڑے کو سیٹ کیا ہے چاہے تو آپ وہاں پر اس کے سلائی لگا لیں یہاں پر میں نے پین اپ کر لیا ہے اب یہاں پر بلکل ساتھ ساتھ ہم نے اس کے سلائی جو ہے وہ لگا لینی ہے بکرم کی اوپر سلائی نہیں جانی چاہیے ورنہ وہ اس کی جو بولڈنگ ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی تو اس طرح سے پینے جو ہے وہ میں اتار لی ہے اب میں نے اس طرح سے ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ کٹ کر کے نکال لیا ہے اب ڈیپ کٹس جو ہے وہ یہاں پر لازمی آپ نے لگانے ہیں ڈیپ کٹس لگانے کے بعد اب یہاں پر جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ باہر کی طرف جو آپ کو باہر کی طرف پلٹا نظر آرہا ہے نا تو اس کی طرف آپ نے فولڈ کر کے اوپر سے جو ہے اس کے سلائی جو ہے وہ لگا لینی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پر فکس ہو جاتا ہے بیٹ جاتا ہے فولڈنگ میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور لگی سلائی بھی اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے آئرن کرنے کے بعد آپ اس میں کتنی نیٹنیس آگئی ہے آپ چاہیں تو جو نیچے والی سائیڈ ہم نے فولڈ کی تھی آپ اس کے اوپر بھی سلائی لگا سکتی ہیں لیکن میں نے نہیں لگائی اگر آپ چاہیں تو وہ بھی اچھی لگتی ہے بہت تیک سٹائل میں وہ بھی لگی ہوتی ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے آئرن کر لیا ہے اب اس کو ہم نے بیک سائیڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ آپ نے پارٹ لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے نیک کو اٹیچ نہیں کرتے جس سے کیا ہوتا ہے جو شولڈر والی سلائی ہے وہ نظر آتی رہے بہت بری لگتی ہے اب یہ میں نے دونوں جو شرٹس ہیں فرانٹ اور بیک سائیڈ کی تو ان کو میں نے الٹا کر کے بچھا لیا یعنی کہ جو فرانٹ سائیڈ ہے دونوں کے اندر والی سائیڈ پہ ہے اب میں نے اس طرح سے اس کو بچھایا ہے اور جو بیک نیک ہے یہ دیکھیں آپ غور سے دیکھئے گا بیک نیکوں میں آگے کی طرف لے کے آ رہی ہیں یہاں پر آگے کی طرف اس طرح سے لا کے ہم نے اوپر سے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے دوسری سائیڈ بھی ہم نے اسی طریقے سے کرنی ہے کہ ہم نے جو بیک سائیڈ ہے وہ آگے کی طرف لے کے آنی ہے اور پھر ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے تو سٹرٹنگ سے اس کو ڈبل سٹیچ کریں گے اور پھر ہم نے اس کو یہ دیکھیں اس کو جب آپ فول کریں گے تو یہ دیکھیں بلکل بھی جو اندر والی سلائی ہے وہ نظر نہیں آ رہی یہ پروفیشنل طریقہ ہے آپ بھی نیک اسی طریقے سے بنایا کریں ہمیشہ ایکسٹرا فیبریک کی اوپر ہی بیک اور نیک بیک نیک کو اٹیج کر کے اٹیج کیا کریں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی صفائی کے ساتھ ہمارا فرانٹ اور بیک نیک جو ہے وہ بن گیا ہے اب اس کی ہم نے ترپائی کرنی ہے ہینڈ سٹیچ ہم نے اس کو کرنا ہے تو ہینڈ سٹیچ کس کو نہیں کرنا آتا سب کو ہی کرنا آتا ہے تو سوئی میں ہم نے ایک سنگل دھاگا ڈالا ہے اور اس طرح سے چھوٹ چھوٹے سے ہم نے اس کو ٹانکے لے کے اس کی ترپائی جو ہے وہ کر لینی ہے بیک نیک کے اوپر ہمیشہ ترپائی کی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے سلائی اچھی نہیں لگتی تو اس طرح سے بکرم لگا کر آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر لازمی اپنا کوئی سوٹ سلائی کر کے دیکھیں بہت اچھا آپ کا نیک جو ہے وہ بن کر تیار ہوگا تو یہاں پر ترپائی جب تک میں کر رہی ہوں تب تک آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے ایک پیارا سا کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ کیسا لگا رمضان آ رہے ہیں تو پلیز مجھے بھی اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور انسٹرگرام پہ بھی مجھے لازمی فالو کیجئے گا اور انسٹرگرام آئی ڈی کا جو نیم ہے وہ ڈی آئی فیبرک آئی ڈی آز کے ہی نیم سے ہیں تو یہاں پر دیکھیں نیک کتنا صفائی کے ساتھ تیار ہوا ہے ہمیشہ بہت تیک سٹائل کے نیک جو ہیں وہ اسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میک شئر ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور پیارا سو کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنا بہت سایہ خیال رکھئے گا مجھے بھی تو ہمیں ہمیشہ جان رکھا کریں اللہ حافظ